دولت بھی نہیں ہے میں تیرے کیا کام آسکتا ہوں عرض کی نہیں آپ کام کر سکتے ہیں میرے کام آسکتے ہیں کیا یہ میرے دو بچے ہیں آنو محمد میں صرف ان کی اجازت لینے آئیے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں یہ بھی میدانِ کربلا میں جائیں آپ میں ہم شہر کیسی بات کرتی ہوں مجھ پر غم و اندو پہلے کتنی آنڈگاہ شک رہ گیاں اس کی ظلم و جفاہ کی کتنی آدیاں چل دیں گے اور ابھی تک تو میں سبل کا دامن کھانے ہوئے ہوں جب اندو بچوں کو جاتے ہوئے دیکھوں گا تو میں دل پہ کیا بھیدے گی تُو نے سوچا ہے ہم شیر یہ بھالیے میرے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تیروں تلواروں کے سائے میں یہ جائیں گے یہ اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ تلواروں کے سائے اپنے معموق اور قربان ہو جائیں گے یہ تو اس لیے ساتھ آئے کہ معموق کے ساتھ جا رہے ہیں غلاموں کے پاس جا رہے ہیں وہاں دعوتیں ہوں گی حرام و احساس ملے گی اب بتاؤ تو صحیح بھول سے بچوں کو میں کیسے دشونوں کے حوالے کروں مجھ سے یہ کیسے پتاٹھ ہوگا سجدہ سے میں کونی کہنے لگی پیارے حسین جس رگوں میں فاطمہ کا دوٹ خون تیر فاطمہ کا دودھ تیری رگوں میں دوٹ رہا ہے وہی فاطمہ کا دودھ میری لگوں پر بھی موجود ہے میری نسلس میں بھی میرے پال پال میں بھی اسی دودھ کی بردت ہے پیارے علی کا خون تیری رگوں میں ہے میری رگوں میں بھی وہی ہے اور میری چاہتی کل قیامت کے دن امہ فاطمہ مجھ سے پوچھے اے جانب جب میرے دینے پر برا حال تھا وہ خوشکر وقت تھا تو اس وقت تو نے کیا کیا تھا مجھے اجازت دیجئے میرے بچوں کو اجازت دیجئے یہ جائیں کل قیامت کا دن ہو تاکہ میں بھی امہ فاطمہ کی بارگاہ میں سکو امہ فاطمہ جب تیرے بیٹے حسین پر مشکل وقت تھا تو تیری بیٹی نے بھی اپنے دو ہی میں قلبان کیے تھے حضرت سیدنا امام حسین صدی اللہ و قالعہ وہ چپسی لگ گئی سوچ بیچار کرنے کے بعد کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں میں بیٹا ہوں مصطفیٰ کا جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا آج تُو نے سوال کیا ہے بڑا مشکل سوال ہے میں اپنے کلیجے پر ایک اور پتھر رکھ لوں گا لیکن تجھے خالی نہیں بھیجوں گا جاؤ اجازت ہے اب سیدہ دھوڑوں بچوں کے پاس آتی ہیں انہیں تیار کرتی ہیں ان کی حمد بڑھاتی ہیں اور وہ بچے بھی پھیتے ہیں اممہ ہمیں حمد نہ بڑھاؤ ہماری ہم تو اللہ کے شیر ہیں ہم جائیں گے اور جا کے ان کو بتا دیں گے کہ محمدی کچھاروں کے شیروں کا ہی آدم ہے ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں خیر ان کو میدان کی طرف مخصد کیا اب یہ دونوں ننمی بھی دعوت مبارزت دے رہے ہیں اوزاری مہتم نے ہمارے سچا کو تم نے ہمارے بھائیوں کو ہمارے بزرگوں کو شہیر کیا ہے تم وہی لوگوں جنہوں نے حضرت علی ربن اللہ اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں عبداللہ کو بھی قربان کیا ہے تم نے ہمارے قاسم کو قربان کیا ہے اوہ اوہ ہمارے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو ہم بھی اولاد مصطفیٰ ہیں ہم بھی سجدہ جانب کے بعد یہ تو بھولیں اوہ ہم سے مقابلہ کرو ان ظالموں نے دیکھا یہ ننے ننے کی شجاعت کتنی ہے وہ آگے بڑے اور انہوں نے اکمار کی حملہ کر دیا یہ دونوں ننے ننے کیا کر سکتے تھے کسی کا بازو کاتا کسی کا ٹانک کسی کی ٹانک کاتی حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ لڑتے لڑتے زخموں سے چور جب سواری سے بیچے آنے لگے دو موز کا نکلا یا آن باپ اے مامو آئیے ہمیں سنبھالیں گے حضرت شہیدہ امام حسین اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کی آواز سنکر بابا پیس پڑھتے ہیں میدان جن کی طرف جاتے ہیں دیکھا دونوں لنے خون ان کی رگوں سے خون جا رہی ہے تڑپ رہے ہیں فاگتے باگتے ہیں پہنچتے ہیں ان دونوں بچوں کی سنوں کو گود میں لے لیا آگیا اور کہا بھوڑو بھانجو تمہارا مامو آگیا ہے تم اسے پکار رہتے بلا رہتے وہ لوگ کیا کرنے چاہتے ہو لاشوں کے قریبہ کے شہ امت نے پکارا اے بھان جو موجود ہے مامو یہ تمہارا ہاتھوں کو اٹھا کے ذرابات تو کر لو سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو مامو سے عجب وقت میں مو موڑ رہے ہو دیکھوں میں کہ کن آنکھوں سے دم توڑ رہے ہو حضرت امام حسین حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کچے جسموں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے واپس آئے خیموں کی موڑوں سے بکار دیا تیاری جانت دیکھ اللہ نے تیری خوباری کو قبول کر لیا ہے سجدہ زینب سجدے میں پڑیئے اور یا کوئی کیا کہتا ہے کہ گل کے مقتل دے والدوں میں لخت جگر کہ یا زینب خدا حضرت امام حسین نبی اللہ تعالیٰ نے سجدہ زینب دیکھو تو سوئی اپنے بھائیوں کو اب اپنے بیٹوں کو دیکھو یہ کتنے آرام کے ساتھ جلد میں موجہ کر رہے ہیں سجدہ ان کی بلہیں لیتی ہیں اور سجدہ ان سے فرماتی ہیں کہ بیٹو تم نے ماں کا دل خوش کر دیا ہے تم ماموں پر قربان ہو گئے ہو جاؤ میں تمہیں ازلالی شکل کرتی ہوں نامل مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت قصر پر تمہارے انتظار کر رہے ہیں ادھر تھوڑی دیر میں سجدہ شہر مانو آپ فرماتی میرے آقا حسین میں ایک بادشاہ دی بیٹی ہوں کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں آیا آج ایک سوال کر رہی ہوں میرا لنہ پیاس سے بلک رہا ہے بے چہنے تین دن ہو گئے ایک گون نہیں اس کے حلق میں گئی تو آپ کچھ کیجئے اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ وہ تانو کماتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ پانی کے انتظام کرتے ہیں آقا حسین اجازت دیجئے آپ نے دیکھو چار ہزار افراد کا پانی پر پیر آئے تم کیسے لاؤگے آقا آپ مجھے اجازت دیجئے میں کوشش کروں گا ان کو سمجھاؤں کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں عورتے بھی یہاں کچھ تو رہن کرو تو امری میں پانی لے کے ہی آگا مسکیزہ پکڑا سوار ہوئے اور تشریف لے گئے چار ہزار میں سے جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو سانتے تو دیکھو کوئی آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ جائے آپ نے فرمایا دیکھو تم کافر تو نہیں ہو نا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو نا تو کافروں کو بھی بچوں پر ترس آ جاتا تھا اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں آپ میرے بانی کرو میں پانی لینے آیا ہوں مجھے روکنا نہ میں تم سے بابا کرتا ہوں کہ میں یہ بچوں کو پانی پلاؤں گا عورتوں کو پلاؤں گا انہیں کہا تیرے بادے پر کس کو اعتبار ہے اب انہوں نے آگے سے باتیں شروع کر دی خیر آپ نے ان سے بڑا کہا لیکن وہ نہیں مانے آپ نے فرمایا اچھا اگر تم میں پھر حمت ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس شیر نے مشکیزے میں پانی بھرا مشکیزے کو اپنے کندے پہ رکھا اور سواری کو حکم دیا تو پانی پی لے بعض کہتے ہیں وہاں سواری نے بھی کان کھڑے کر کے سب کو ہلا دیا کہ اب باس میں بھی خاندان اہل بیت کا وہیں بھکوں بچوں کو پانی نہیں ملتا تو میں پانی کیسے دیں خیر آپ وہاں سے واپسی کا شکر شروع کر رہی ہیں کہ ظالموں نے آپ ان کو کھیرے میں لے دیا اور کہا تو پانی نہیں لے جا سکتے فرمایا میں تو پانی لے کے جاؤں گا میں وعدہ کرتے ہوں اسرد سے اسرد تیری پیاس میں جاؤں گا لیکن میں ان کو لے کے جاؤں گا ان ظالموں نے ہمارا شکر کر دیا حضرت ایک ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو دیام سے باہر نکالا اور لڑنا شروع کر دیا لڑتے لڑتے آپ نے کئیوں کو زخمی کیا اچانک ایک ظالم نے تلوار ماری آپ کا بازوں کٹ کے گر گیا اس شہر خدا کی دات پہ قربان جاؤں اس کی شدات پہ قربان جاؤں جلدی سے آپ نے مسکیدے کو دوسرے کندے پہ ڈالا دوسرے تم ہاتھ کے ساتھ آپ نے تلوار پکڑ لی اور لڑنا شروع کر دیا اچانک ایک ظالم نے دوسرہ ہاتھ بھی کھان ڈالا مسکیدہ نیچے کتے لگاتا کہ علی کے لاغ نے جلدی سے داتوں میں پکڑ لیا اور کھوڑے کوئے لگا دی کہا جلدی کرو مجھے علیہ السلام سے وعدہ پورا کرنا ہے حضرت احمد صلی اللہ تعالیٰ نے دور دے ہوئے جا رہے ہیں سباوی دوراتی جا رہی ہے ابھی رہا سکنے کے کسی ظالم نے کہا دیکھو وہاں تک پانی نہ پہنچنا چاہے اگر پانی پہنچ گیا تو ہم میں سے کسی کی خیاد نہیں ہے تو علی حیدر قدار کی لاغ ہیں یہ علی حیدر قدار کے بیٹی ہیں مصطفیٰ کارے کی آلیں یہ تو ہر وقت تتروں طیاب رہتے ہیں ان کا پانی پانی پہنچنا چاہیے ایک ظالم نے تیر مارا جو سیدھا مسکیدے میں لگا جب مسکیدے میں لگا تو مسکیدہ پھٹ گیا سارا پانی باہے آ گیا اب شیر خدا کی حمد جواب دے گئی اپنے دانتوں کو ڈھیلا کیا مسکیدے کو نیچے گرے دیا اور چینوں کی طرف کر کے کہا علی اصرل میں تیری پیاس نہیں بجا سکا مجھے کو ظالموں نے گھر لیا ہے اور ساتھ اکا آقا حسین آئیے آکے اپنے بھائی کا حال دیکھئے حضرت امام حسین نبی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی آواز سنتے ہیں اور دور پڑھتے ہیں ہائے وہاں پہنچئے تو دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو عالم تصور میں جائیے جس کے لئے اتنا کچھ کیا ہو وہ سامرے موجود ہو تو کیا حالت ہوگی خدر خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری اور ساتھ ہی کہا آقا حسین بیٹے علیہ السر سے کہنا کہ میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا اس کے لئے پانی نہیں لا سکا اتنا کہنے کے ساتھ ہچکی لی اور آپ نے اپنی جان اللہ کے سپورٹ کر دی اور کوئی کیا کہتا ہے کہ چلائے جرکے لاش پہ شفیر نامدار اے بائی تیری نرگسی آنکھوں پہ میں نشار اس نرگے میں بیتا تمہیں بائی کا انتظار آنکھیں پھرا کے دونڈتے ہو مجھ کو بار بار شاہد زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں آتے ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں بیتاب ہے حسین ویرادر جواب دو اے میرے نوجوان میرے سب تر جواب دو اب جا بھلا بیشتے ویمبر جواب دو ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا سرگود میں درارہا اب دم نکل گیا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی شہید ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان کے شہید بازموں کو اکٹھا کر کے ساتھ میں خیمے میں لارے ہیں اور ساتھ ماتے ہیں انکسرت زہری الان انکسرت زہری الان انکسرت زہری الان اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے آپ کرماتے ہوں میری فوج کا علمدار نہیں رہا اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو بس کیا بتاؤں ذرا سوچئے ہمارے گھر میں ایک فوتیت کی ہو جائے تو ہمیں ہوش نہیں رہتا کیاں بھائی قربان ہو چکے ہیں غلام قربان ہو چکے ہیں بھدیلے قربان ہو چکے ہیں اللہ اکبر اور حسین پیارے کے پائے میں لغدش نہیں ہے پائے استقامت اپنی جگہ گھٹے ہوئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مال مانگو گے مال دیں گے جو جان مانگو گے جان دیں گے مگر نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ آتے ہیں خیمے میں اب آپ خود جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک اور دلتناک منظر سامنے جوان بیٹا علی اکبر آپ کرتے ہیں آقا حسین میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہاں بھی آقا میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں حسین ابباس چلے گئے جہاں بھئیہ قاسم چلے گئے جہاں نلد اولو محمد چلے گئے میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں اور ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیرِ خدا کا ہر بچہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہ اللہ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ گزد لوگ ہیں میں نے وہاں جانا ہے اور دادے شجاہ دے نہیں ہے آپ نے کہاں بیٹا جوان اولاد کو کوئی اشترہ کو نہیں اٹھاتا آپ نے کہاں اپا میں نے شہادت کی اجازت چاہیے کسی غلط کر راستے کی طرف جانے کیا